پریسانی ہوگی کی نہیں ہوگی سب کے لیے پریسانی ہو جائے گی دھیان دینا سے جنو بڑی اٹپٹی بات ہے بڑی اوانچھت بات ہے لیکن جیون کے ساتھ جس دن وہاں سویکار ہو جاتی ہے اسی دن مرتیو اپنے آپ میں جیون کے لیے نئے جیون کے لیے اپنے آپ میں انودان دینے والی بیوستہ بن جاتی ہے مرتیو تب ہی تک ہمارے لیے بھائی کا بھی شہ ہے جب تک وہ ہمارے دوارہ شویکار نہیں ہے دھیان دینا اسی لیے مہاتمالو جیون کے ساتھ چلتے ہیں اور جیون کے ساتھ چلتے چلتے مرتیو کی بیوستہ پہلے ہی کر لیتے ہیں مہارا شری کے سامنے پرشن آیا کہ اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیں مہارا شریف نے کہا کہ جو بیوستہ کا ڈاکٹر ہے جس کی بیوستہ میں ہم جی رہے ہیں اس کی بیوستہ میں ہی تو انت ہے نا تو انت آنے دو کسی ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے دھیان دینا جس نے کہا ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ ایسے چلا گیا کہ جیسے مرتیو کو آمنترت کیا ہو کہ آؤ اب تمہارے آنے کا سمجھ ہے تو میں تمہارا شاگت کرتا ہوں بیٹھے بیٹھے چلا گیا جس طرح سے وہ مہان بیوستی اپنی انتسجتنا میں برمہ بھاؤ سے رہتے تھے اسے برمہ بھاؤ میں بیٹھے بیٹھے لیٹ کر کے نہیں پریوک سے دباتے ہیں یہ دیکھی ہوئی باتیں ہیں یہ انبھو کے ساتھ سمجھ کے ساتھ بولنے والی باتیں ہیں یہ بیٹھے بیٹھے شریف شانت ہو گیا نہ آہا ہے نہ کراہ ہے نہ کوئی چلاہت ہے اور نہ کوئی بیروہ ہے سمتہ کا درشن جیون اور مرتی میں بھی جس نے سمتہ کا درشن کر لیا لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جو سکت کے دونوں روپوں کو دیکھتا ہے جیون کے روپ میں بھی تو ہی ہے اور مرتی کے روپ میں بھی تو ہی ہے تو بیانس جی جنویجے کو بتاتے ہیں کہ جنویجے تمہارے پیتا کے ساتھ جو کچھ ہوا یہاں ہم سب کرم کے انبندھن میں بندے ہوئے ہیں مرتی میں کوئی نہ کوئی نمیت بنتا ہے وہ نمیت بنتا ہے لیکن نمیت کا بھی نمیت ہے نمیت کا بھی کوئی پریرک ہے تمہارے پیتا کی مرتیو اپنے آپ میں ہمیں ایسا لگتا ہے کس سرپ کے ڈسنے سے ہوئی باہر سے گھٹنا جس روپ میں دیکھتی ہے اس گھٹنا کے انترال میں اس گھٹنا کے انترال میں جو سمی کا پارکھی ہے سمی کے ساتھ ایک بندو سے ہماری جیون کی شروعات ہوتی ہے وہ ہے جن مرتیو سبد بھی اپنے آپ میں ایک سبد ہے جیون اور مرتیو اور جیون کی بیوستہ جب بیت ماں کے گرب میں ہوتا ہے تب ہی سنشت ہو جاتی ہے جن کرم چمرتیو چو ویدیا ندھان میں بچو پنچ تنتر جس سمیں گرب میں بھیکتی ہے اسی سمیں جن مرتیو ویدیا ویت یہ سب سنشت ہو جاتا ہے دھیان دیں کس کے لئے جنما کون اور مرا کون جنما کون مرا کون کیا فرق پڑتا ہے ہم آپ نے ابھی ان کپڑوں کو پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کو ہٹا دیں آج ایک رنگ منچ پر فلم میں آپ کسی ایکٹر کو دیکھتے ہیں وہ ایک سادھو کا عبینہ کر رہا ہے دوسری فلم میں وہ ڈانکو کا عبینہ کر رہا ہے تیسری پھر میں وہ کھلنایک بن کر کے کام کر رہا ہے اور چوتھی فلم میں بہت سماج سے بھی بن کر کے کام کر رہا ہے سماج سے بھی بن کر کے کام کر رہا ہے ایک میں وہ کھلنایک بن کر کے دیکھتا ہے اور دوسرے میں وہ بہت نیتی اور نیام اور نیائے کا پوشک بن کر کے کام کرتا ہے ایک میں راج نیتہ بن جاتا ہے اور دوسرے میں سماز نیتہ بن جاتا ہے لیکن بیقتی ایک ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اس سنسار کے رنگ منچ پر یہ بیوستہ یہ ابھینای کا روح کرم سے ہی تو انوبندت ہے کرم کرم ہی سادھو بناتا ہے کرم ہی کھلنایک بناتا ہے اور کرم ہی آدرس کی پہنچان دیتا ہے اور کرم ہی راکھشس کی پہنچان دے دیتا ہے لیکن یہ تنتر جس کے ادھین ہے وہ شکتی نرکھن کر رہی ہے چاہے برمہ ہو بشنو ہو مہیش ہو کسی سمیں برمہ کو یہ کھال آیا کہ کون ہے اسی سمیں ایک بیمان آیا ہے اور اس میں برمہ بشنو اور بھگوان سنکر ایک سکتی پریرنا کر رہی ہے ایسے لوگ میں پہنچے جہاں پر برمہ نے دیکھا کہ یہ تو برمہ لوگ ہے سورگ سے اڑتا ہوا بیمان برمہ لوگ پہنچا برمہ جی نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے سمان چطرمکھ والے برمہ بیٹھے ہوئی یہ کون آسچہ دیا کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد ہوا بیمان آگے بڑھتا ہے بشنو لوگ گیا بیمان پر بیٹھے ہوئے بشنو نے دیکھا کہ تو یہ مہا بشنو یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے اتریتے بھی کوئی بشنو ہے پھر بیمان اور آگے کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد بڑھا اور اہنچا تو دیکھا کہ یہ تو کائلاش کا شیو لوگ ہے جہاں پر بٹ برکش کے نیچے شیو دھیان مگن ہو کر کے آپ جو پراتھنا کرتے ہیں باندے باندے دیو ممآ پتیم شرگورم باندے جگتکارڑم باندے پنگ بھوشڑم مرگ دھارم باندے پشونام پتیم باندے شورش شانک ون نینایا نم باندے مکند پریم باندے بھکت جناس ریم چوار دم باندے شیوام شنکرم ہم اور آپ بابا جی کا بندن کرتے ہیں یہ کس کی مہمہ میں ہم چل رہے ہیں آج بھگوان برمہ بشنو اور بھگوان شنکر بھی چکیت ہو کر کے سب دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے ہم تو سمجھتے تے ہم ہی ہیں یہاں تو ہمارے جیسے اور بھی ہیں اسی آشجر میں چلتے چلتے وہاں بیمان پھر شے اُڑتا ہے دھیام دینا سجنو آج ہم بیمان آدھنک سندربہ میں دیکھ رہے ہیں یہ بیمانوں کی مانتہ ہماری بڑی پرانی ہے بہت پرانی ہے پشپک بیمان بہت پرانی ہے یہ پشپک بیمان کبیر کے پاس تھا اور اس بیمان کو رامن نے چھن لیا تھا یہاں اس دھرکی میں بار بار رامن جنم لے رہے ہیں بار بار جے اور بھیجے جنم لے رہے ہیں آپ کو پتا ہے جے بھیجے جے اور بھیجے ہی ہرن کشپ اور ہرن لیاکش کے روپ میں جنم لیتے ہیں ساپ دیا تھا نا بھگوان کا درسن کرنے کے لیے سنک سنندن سناتن سنتکمار ایک بار گئے یاد رکھنا کہانی کو جب درسن کر لے کے لیے گئے تو جے بھیجے نے ان کو روک دیا جے بھیجے نے کیا گلت کیا ہے تھوڑی دیر کے لگتا ہے کہ گلت کیا ہے سنک سنندن سناتن سنتکمار کو بھی لگا کہ گلت کیا ہے ہمیں اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ گلت کیا لیکن ایک دوار پال بینہ انمتی کے کسی کو کیسے جانے دے گا نیتی اور کرتبتہ کیا کہتی ہے دوار رکھشک گڑیش جی کو ماتا جی نے کہ دیا کسی کو آنے مد دینا اور بابا جی جب دوار میں پہنچے تو ایک سوٹی لیا بیٹھا ہے بچہ کہتا جانی شکتے ہو ماتا نے مجھے آدیش دیا ہے کہ کوئی آنے نہ پائے بابا جی کہتا ہے کہ کون ہے ماتا تیری اس نے کہا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں بابا جی اگر یہ کہتا ہے کہ جا کر پوچھ لو میرا پرچے دو کیونکہ اس بالک کو یہ پتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں اور ماتا نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک کوئی آنے پائے اس کا مطلب وہ اندر بھی نہیں جا سکتا تھا اور بابا جی نے یہ ضرورت نہیں سمجھی کہ کہتے کہ جا کر اندر تھوڑی دیر پونچ تو آپ انہوں نے کہا جانے نہیں دیتا میرا ہی گھر میرے گھر میں رکاوٹ بڑا بڑا چھے ہوئے ہیں سنسار کی